اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو مائی جائنل مدستر امین کیسی ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اللہ پاک سب کو اپنے افتو امان میں رکھے اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے تو آج ہم بنائیں گے تین سال کے بیبی بوائے کا بہت ہی پیارا سا ڈریس یہ لون کے کپڑے کے اوپر ہم یہ ڈریس بڑھیں گے اور بہت ہی سٹائلیسٹ ڈریس ہے یہ آپ ہر ایج کے بچے کا بڑے کا مرد کا مرد کا سلائی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پر تین سال کے بیبی کا یہ ڈریس تیار کرنا ہے تو میں آپ کو بتاتی چلوں میرے پاس یہ تین سال کے بچے کی شرٹ یہ دیکھئے موجود ہے جس کی میجرمنٹ سے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو میں بتاتی چلوں بچے ہر طرح کے ہوتے ہیں کوئی بچہ ہیلڈی ہوتا ہے تین سال کے بچوں کے کئی سائز ہوتے ہیں کوئی ہیلڈی ہوتا ہے کوئی سمارٹ ہوتا ہے میرا بیبی سمارٹ ہے یہ دیکھیں اس کی شرٹ اسی کے مطابق میں اس کی کٹنگ کروں گی تو یہ جو ڈریس ہم نے تیار کرنا ہے نا اس کی یہ دیکھو اس طرح سے میں نے کپڑا فول کر کے رکھ لیا ہے یہ دیکھئے جتنی ہمارے شرٹ کا کپڑا ہے اور اتنا کپڑا میں نے لے لیا ہے اور اس کو اس طرح سے فور تیار کر کے اس طرح سے فور اس کی تیار ہیں ہم نے اس کو ڈبل کر کے رکھ لیا ہے اب ہم نے یہاں پر سمپل طریقے سے پہلے اس ڈریس کی کٹنگ کر لینی ہے اب ہم جلدی جلدی اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو میں بتاتی چلوں شرٹ کے مطابق میں نے گلے کو لینا ہے دو انچ یہاں سے چڑائی میں یہاں آ کر میں نے جو ہمارا سلکے رہ جائے گا یہ شلڈر وہ ڈھائی انچ کا ہوگا تو میں یہاں پر تین لے رہی ہوں کیونکہ یہ آدھا انچ سلائی میں آئے گا تو ادھر سے میں نے لینا ہے پانچ انچ اس طرح سے تو یہاں پر نیچے بھی آگے والا گلہ ہم دو انچ لیں گے اور پیچھے والا ایک انچ یہاں پر میں نے پائپنگ لگانی ہے گول گلہ رہ کر آپ یہ جو آپ بین لگا سکتی ہیں یہ بین والا ہی ڈزائن ہے لیکن میں یہاں پر مگزی لگا رہی ہوں کیونکہ چھوٹے بچے کا ڈریس ہے اور گرمی میں بین پسند نہیں کرتے جتنا ادھر سے ہمارا شولڈر کا سائز ہا اتنا ہی ہم ادھر بھی اس طرح سے نشان لگا لیں گے اب ہم نے اس طرح سے رہ کر ان نشانوں پر لائن کو رو کر لینا ہے یہاں سے ہم نے اس طرح سے گلائی دینی ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے ادھر سے تھوڑا سا ہم نے اس طرح سے ترشا کٹ کرنا ہے اب گلے کو پہلے ہم نے اس طرح سے ایک انچ کٹ کرنا ہے پھر ہم نے یہ دونوں پارٹ الگ کر لینے ہیں اب ہمارے پاس یہ آگے والا فرنٹ والا حصہ ہے تو اس کی ہم اس طرح سے دو انچ پر کٹنگ کر لیں گے اب ہم نے فرنٹ سائیڈ لینی ہے آپ یہ گلہ نہ بھی کٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں یہ ہم یہاں ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے تو یہ اسی میں یہ کٹ ہو جائے گا یہ چلا جائے گا اسی میں اب ہم نے یہ جو شولڈر والا سیدھا حصہ ہے اس کو لے کر بلکل اس طرح سے اس طرح سے یہاں پر ہم نے پریس کرنا ہے یہ دیکھئے پریس کر لیا ہے اب اوپر سے ہم نے یہاں پر آٹھ ہنچ پر نشان لگانا ہے اس طرح سے اب ہم نے ادھر سے ادھر کو تقریبا ہم ڈیڑھ انچ پر نشان لگائیں گے اس طرح سے اب ان نشانوں کو اس طرح سے ہم نے آپس میں ملا لینا ہے ہم نے اس کو سکیل کو رکھ کر اس طرح سے ایک لائن ٹرو کر دینی ہے اور اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے یہاں سے بھی جہاں سے ہم نے اس کو پریس کی مدد سے ایسے کیا تھا تو اب اسی نشان کے اوپر سے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو یہ دیکھئے یہ اوپر والے حصے کو ابھی ہم نے پھینکنا نہیں ہے یہ ہمارے ابھی کام آئے گا دوسرا دیزائن بنانے کے لئے ناپنے کے کام آئے گا اب ہم نے ایک فیبرک لینا ہے اسی شرٹ کے ساتھ کا ہی یہ دیکھئے اس سے کچھ اتنا سا بڑا ہے یہ دیکھ لیں تو اس کے اوپر اب ہم نے پنٹیکس ڈالنی ہے یہاں پر ہم نے ایک ایک کینچ کا گیپ دے کر اس کے اوپر پنٹیکس ڈالنے ہیں پنٹیکس ڈالنے کے لئے پہلے سب سے پہلے ہم اس طرح سے فولڈنگ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس طرح سے ناپتے جائیں گے کہ ایک اینچ کی چوڑائی میں ہمارا پنٹیکس ڈالنے لگا ہے تو اس کو اس طرح سے کرتے ہوئے ہم اس کے اوپر پریس لگاتے جائیں گے یہ دیکھ لیں اس کے ساتھ نشان بھی ہمارا لگ جائے گا اور پنٹیکس بھی بہت نیٹ طریقے سے ہمارے بنیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے ہم نے پہلے اس طرح سے یہ نشان لگا کر پنٹیکس ڈال لینے ہیں پھر اس طرف اب اس کے اوپر ہم مشین کی مدد سے پنٹیکس ڈالیں گے یہاں پر ہم نے بہت ہی باریک پنٹیکس ڈالنے ہیں جو ہمارا سلائی میں کپڑا آ رہا ہوگا صرف اسے ہی رکھنا ہے بلکل باریک باریک یہ دیکھیں اتنے باریک ڈالنے ہیں یہ ایک طرف ہمارے پنٹیکس ڈال چکے ہیں سیم میتھوڈ کو فولو کرتے ہوئے ہم دوسری طرح بھی اس طرح سے اس طرح سے پھر اس طرح سے ہم نے پنٹیکس ڈال لینے ہیں یہ پنٹیکس ڈال چکے ہیں اب ہم نے یہ جو پیسز کٹ کیا تھا گلے والا اس کو اس کے اوپر رکھیں گے ادھر سے بھی اتنا سا یہ دو پوائنٹ کا مارجن چھوڑنا ہے اور ادھر نیچے سے بھی تو اس کی ہم کٹنگ کر لیں باقی کی اس طرح سے سیم ہی ہم نے کٹنگ کرنی ہے صرف نیچے سے ہم نے تھوڑا سا دو پوائنٹ کپڑا زیادہ لینا ہے اور ادھر سے تو یہ دیکھئے یہ کچھ اس طرح سے یہاں پر آ جائے گا اب ہم نے ترشویں پٹی لیئی تھی ایک انچ کی اس سے ہم نے یہ پائپنگ بنا کر دوریاں کٹ کی ہیں یہ میں نے ڈیڑ ڈیڑ انچ کی دوریاں کٹ کی ہیں اب ہم نے یہ جو شرٹ والا حصہ ہے اس کے نیچے والی سیڈ پر ایک انچ چوڑا اور کٹ کے جتنا لمبا ہم نے پیسیز لیا ہے پیسٹنگ پیپر کا اس کے نیچے ہم اس کو پریس کر لیں اب ہم نے ایک پوائنٹ چھوڑ کر یہاں پر ایک لائن کو ڈرو کر لینا ہے جہاں پر ہماری سلائی آئے گی اور دوسری کو آدھا انچ کی دوری پر اس طرح سے لائن کو ڈرو کر لینا ہے ہم نے یہاں پر آدھے آدھے انچ پر اس طرح سے نشان لگا لینے ہیں جہاں پر ہم نے ڈوریوں کو فیکس کرنا ہے تو پہلے میں ڈوری کو اس طرح سے پکڑ رہی ہوں اور گم سٹک لگا کر اس کو ایسے کر رہی ہوں آپ ڈریکٹ بھی جو آدھے آدھے انچ پر نشان لگائے تھے اس کے اوپر اس طرح سے رکھیں گے اور یہ جو آدھے انچ پر ادھر لمبائی میں نشان لگایا ہے اس سے آگے ہم نے نہیں جانے دینا اسی طرح سے تمام ہم لپس اٹیچ کر کے پھر اس کے اوپر سلائی لگائیں گے یہ دیکھئے ساری دوریاں گم سٹک سے سٹچ ہو چکی ہیں اب ہم نے ایک انچ چڑائی میں فیبرک لیا ہے اور اس کو رکھ کر یہاں پر سلائی لگا لیں گے اور اس کو پھر نیچے کی طرف فولڈ کر لیں گے اور دوریوں کو اس طرف کر لیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس فیبرک کی سلائی لگا دی ہے اب ہم اس کو نیچے کی طرف فولڈ کریں گے اور اس کو پریس کر کے یہ دیکھو اس طرح سے دوریوں کو کر لیں گے اس طرح سے اس کو پریس کریں گے اور پھر اس فیوز پیپر کے نیچے اس کو اس طرح سے ہم اتار لیں گے اور اس کے نیچے اس کو اس طرح سے کر کے سرائل لگا دیں گے نیچے بھی ہم نے پیسٹنگ والے پیپر کو پریس کر کے اب ایک انچ چڑائی کی پٹی لیا اس کو اس طرح سے رکھ کر سرائل لگا کر نیچے کی طرف یہاں پر فولڈنگ کر دیں گے اس طرف ہمارے بٹن آئیں گے اب ہم نے شرٹ کو اس کے مشین کے اوپر رکھنا ہے اس طرح سے اور یہ جو ہم نے پیٹن تیار کیا ہے نا اوپر والا اس کو یہاں پر رکھتے ہوئے دو دو پوائنٹ کا ہم نے یہاں پر فیبرک چھوڑا تھا تو اتنا سا ہی ہم فیبرک رکھ کر یہاں پر تو سرائل لگا لیں گے سرائل لگانے کے بعد اس کو سیدھا کرتے ہوئے جو ہم نے نیچے کپڑے کو فولڈ کیا اس کو اوپر کی طرف کرتے ہوئے یہاں پر ایک سرائل لگا لیں گے فنیشنگ کے لئے تو دیکھئے ہمارا رزین بن کے کتنا بیوٹیفل سا راڑی ہوا ہے اب ہم اس کو سیم جو سیمپل طریقہ ہوتا ہے سرائل کا اس سے ہم اس شرٹ کو سرائل کر لیں گے یہاں سے ہم نے کھلا ہی رکھنا ہے ادھر سے ہم نے اس کو جوڑنا نہیں ہے آپس میں اس چیز کو ہم نے ادھر ہی رہ کر بیک سیڈ کو سٹیچ کرنا ہے تو میری پیاری سسٹر یہ دیکھ لیں ہمارا ڈریس برنگر یہاں پر تیار ہے وہ ماشاءاللہ سے دیکھ لیں کتنی سٹائلش لک دے رہا ہے اب ہم نے ہمارے پاس کئی اپشنز ہیں یہ جو بوکس بنائے ہوئے ہیں یہ ایسے بھی پہلی تو بات ہے یہ آپ سادہ بھی رکھیں اسی طرح سے رکھیں تو یہ ایسے بھی بیسٹ ہیں یہ دیکھیں کتنی صفائی سے ہم نے یہ سارے بوکسز بنائے ہیں اور یہ ہم نے لوپس کے ساتھ بٹنوں کو اٹیچ کر دیا ہے آپ چاہیں تو پوری لمبائی میں بٹن نہ لگائیں چاہیں تو اتنے سے بھی بٹن لگا سکتی ہیں جیسے آپ کی مرد تو دوسرا اپشن یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ہینڈ ورک کر سکتی ہیں تو اس میں کوئی ڈیزائن بنا لیں مختلف ڈیزائن ہے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ اس طرح کے پنٹ ایکس کی بوکسز بنا کر اس میں لیسز کی مدد سے جو موٹف ہوتے ہیں وہ لگا دیں یا ہینڈ ورک کر لیں یا میرل لگا دیں تو میں نے یہاں پر سب سے آسان اپشن یہ ہے کہ میں نے یہاں پر یہ میرل لیس ہے اس کا آج کل بہت ہی ٹرینڈ ہے آپ کو کسی بھی لیس شوپ سے بہت آسانی مل جائے گی یہ دیکھئے یہ کتنی پیاری چھوٹے چھوٹے سے میرل لیس بنی ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے سے میرل لگے ہوئے ہیں تو میں نے ان میں سے نیچے اس کے یہ گم لگی ہوئے یہ اسری کی مدد سے بھی آپ لگائیں گے تو یہ کبھی بھی نہیں اترے گی کیونکہ میں خود یوز کرتی ہوں تو یہ دیکھئے ان کو ہم سیزر کی مدد سے اس طرح سے آسانی سے کٹ بھی کر لیں گے آپ چاہیں تو اسے سوی دھاگے سے بھی لگا سکتی ہیں تو چاہیں تو اسری سے لگا لیں میں اسری سے لگانے لگی ہوں یہ کبھی بھی نہیں اترتے اگر آپ دھولیں تو تب بھی اس طرح سے ہم سارے میرل کو اس کے بوکسز میں جوڑ دیں گے اوپر کو کپڑا رکھ کر پھر گرم آئرن اوپر اس کے پھیر دیں گے تو یہ جہاں پر ہم یہ میرل لکھیں گے وہاں پر ہی چپچ جائیں گے ہم نے سارے میرل اوپر جوڑ دیئے ہیں تو اب ہم نے کچھ سوتی کپڑا لینا ہو اس کو آرام سے اس کے اوپر بچھا کر اور فل آئرن کو گرم کر کے اس کے اوپر اس طرح سے آرام آرام سے ایسے ہم نے اس کو اس طرح سے پھیرنا نہیں ہے تاکہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں تو یہ دیکھئے پھر ہم پھیر بھی سکتے ہیں اس طرح سے اچھی طرح سے کر کے اب ہم اس رومال کو ہٹا دیں گے تو میری پیاری سسٹر یہ دیکھ لیں ہمارا ڈریس بن کے تیار ہے اور ماشاءاللہ سے دیکھ لیں کتنا بیوٹی فل بھی لگ رہا ہے اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز چینل کو ضرور سکسکرائب کرنا ہے آپ نے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیا کریں ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں کمنس کر کے آپ نے مجھے ضرور تن ہے کہ آپ کو میرا ویڈیو کیسا لگا ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ